بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 23 ہم پیشلی اسباق میں غصے کے مطالق کچھ سنتے آرے ہیں کچھ مزید آگے سنتے ہیں غصے کی تب حکاریہ کو بھی پیش نظر رکھئے کیونکہ غصہ ہی اکثر دنگا فساد دوبائیوں میں افتراک میاں بیوی میں طلاق آپس میں منافرت اور قتل و غارت کا موجب ہوتا ہے جب کسی پر غصہ آئے اور مار دھاڑ اور توڑ تار کر ڈالنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائے مجھے دوسرے پر اگر کچھ قدرت حاصل بھی ہے تو اس سے زیادہ تو اس سے بے حد زیادہ اللہ عز و جل مجھ پر قادر ہے اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ عزل کے غزب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا شہنشاہ خیرولونام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے لئے طلب فرمایا وہ دیر سے حضر ہوا تو حضوری انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست منور میں دست منور میں مسواق تھی فرمایا اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے اس مسواق سے مارتا آپ دیکھا آپ نے ہمارے میٹھے میٹھے آقا شہنشاہ خیرولنام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نفس کی خاطر انتقام نہیں لیتے تھے اور ایک آج کل کا مسلمان ہے کہ اگر نوکر کسی کام میں کتاہی ہی کر دے تو گالیوں کی بچھاڑ بلکہ مار دھاڑ پر اتھر آتا ہے مسلم شریف میں ہے رسین ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود تمہیں علم ہونا چاہئے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو تو اللہ عز وجل اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ عز وجلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے میں نے ارس کی یا رسول اللہ عز وجلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ ہوا حر لوجہ اللہ یعنی یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزہ کی آگ جلاتی یہاں فرمایا کہ تمہیں دوزہ کی آگ چھوٹی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سبق نمبر چھے شروع کرتے ہیں سنیل سنیل سرداری روڈ کے دی اندیکاسیوں نے ڈریکشن دینے والے سمت دینے والے روڈ کے سیگنل جی جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر میں جی تقریبا ہم اس طرح کے سیگنل پڑھیں گے اور روڈ بھی ساتھ ہے سیگنل پڑھیں گے ان سیگنلوں سے پڑھنے سے پہلے یہ ہم دیکھنے تصویر میں کہ یہ مختلف رنگ والے سیگنل ہیں ان کے رنگ مختلف کیوں ہیں یہ ہم ابھی سمجھ لیتے ہیں ویردے کے مطلق پہلے سنتے ہیں کہ ویردے کیا ہے کہتے ہیں کہ جب ویردے ہے وہ پیرلے آؤت اس طرح دے جنب موٹر وے اس کے مطلق واضح کرتا ہے جی موٹر وے پر جب ڈریکشن والے سیگنل ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں سبت کلر میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جی اور جب ریشی علاقوں میں یہ بورڈ لگا ہوتا ہے یہ ریشی علاقوں میں کیوں لگا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیگ رونڈ جو ہے وہ سفید ہے اور سفید بیگ رونڈ جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ریشی علاقوں میں لگا ہوا بورڈ ہوتا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر آپ سامنے جائیں گے تو آپ کو آٹو سترادہ ملے گا جی اس کے علاوہ یہ بھی ڈریکشن دے رہا ہے کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو آٹو سترادہ ملے گا جی اس کے علاوہ دوسری نمبر پر ہے بلو بلو پیرلے ایکس سرادے ایکسرا اربان ہیں ریکشی علاقوں سے جو بیر وال رستے ہیں ان کے اوپر جو ڈریکشن دینوال سیل ہوتے ہیں وہ نیلے کلر میں ہوتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جی یہ والا اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ یہ والا یعنی یہ ریکشی علاقوں سے جو بیر بورڈ لگتے ہیں ڈریکشن والے وہ نیلے رنگ میں ان کی بیگ روڈ ہوتی ہے جی یہ علاوہ ہم آکے بڑھتے ہیں بیانکو بیانکو کیا چیز ہے پیرلے سرادے اربانے ریکشی علاقوں میں جو بورڈ ہے ڈریکشن دینے والے ان کی بیگ روڈ ہوتی ہے سفید جیسا کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ تو بتا رہا ہے کہ آپ انٹر ہو رہے ہیں ملانو میں یعنی جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پر یہ بورڈ لگا ہوتا ہے جی اس طرح کا کیونکہ اس کی بیگ روڈ سفید ہے اور ملانو لکھ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹر ہو رہے ہیں ملانو میں اس کے علاوہ یہ بورڈ بھی لگا ہوتا ہے چوک سے پہلے سفید کلر میں جو ہے اس لئے یہ ریشی علاقوں میں ہے یعنی یہ بھی ریشی علاقوں والے سینل ہے اس کے علاوہ جی یہ والا سینل ہے ریشی علاقوں والے جو سفید ہیں اور جو نیلے ہیں وہ ریشی علاقوں سے بہر ویڈ روڈ ہیں اور جو سبز ہیں جو سبز ہے وہ موٹر ویپر ہوتا ہے جی اور ادھر بھی یہ چینٹرو کلک ہے یہ بتا رہا ہے کہ چینٹرو اس طرف ہے جی کیونکہ ریشی علاقوں کو یہ واضح کر رہا ہے مزید کیا کہتے ہیں سبق جی جالو جالو کہتا ہے کہ یہ سنجالی تیمپورانی ہوتی ہے عارضی طور پر لگا جاتا ہے وقتی طور پر لگا جاتا ہے کیوں وقتی طور پر کیوں کہ جب روڈ پار ایک تعمیری کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ لگا جاتے ہیں سینل ہے جی یہ والے ان میں سے کوئی بھی مثلا جس کے ضرورت دی وہ لگایا جاتا ہے جی اس کے علاوہ باقی ہے مارونے مارونے یعنی کلیجی کلر کلیجی کلر کیا چیز واضح کرتا ہے جی توریسٹ علاقہ جیسا کہ اس میں الکستلو دی دی پیکو یعنی جو پیکو کا قلعہ ہے اس کو واضح کر جا رہا ہے کہ وہ اس طرف ہے یعنی مارونے کلر جو ہے وہ سیر و سیات جو والے جو علاقے ہیں ان کو واضح کرتا ہے جیسا کہ اور بھی ہم دیکھ رہتے ہیں سینلوں میں جی ادھر بھی دکھا جا رہا ہے کیون یہ سینل لگتا ہے رہی شلہ کلس بیر بار روڈ پر بتا رہا ہے کہ جو آگے چوکہ آ رہی ہے اس میں اگر آپ بائیں مڑھیں گے تو آپ کو سیر و سیات والا علاقہ ہے جس کا نام لکھا ہے وہ ملے گا جی اس کے علاوہ پیچھ رہا گیا آرانچو نیرو نیرو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عویزو کرتا ہے اطلاع کرتا ہے زونہ اندوسریال ہے جو انڈسٹری علاقے ہیں جو فیکٹریز زونے ہیں ان کو واضح کرتا ہے جس سمت میں وہ ہوتے ہیں جیسا کہ ان تصویر میں دیکھ لیتے ہیں جی جیسا کہ اس میں وہ خید دیکھا جا رہا ہے کہ اب آپ سامنے جائیں گے تو آپ کو وہ والا زونہ ملے گا دائن جائیں گے دائن جائیں گے تو یہ والا یعنی ان زونوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اس سیگنل میں اور ان کا کلر ہے مرونی ہوتا ہے نیرو ہوتا ہے کالا مادرک ساتھ کالا ہوتا ہے جیسا کہ اس سیگنل میں بھی ہے یہ لکھا ہوتا ہے پیلا بیچ میں اور رنگ ہوتا ہے اس کی بیگ رون جو ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے جی اس کے لئے پیچھے ارانچو رہا گیا ارانچو جو ہے وہ ٹیکسی کے لئے استعمال ہوتا ہے سکولہ بوس اور ٹیکسی کے لئے جی ٹیکسی کے لئے جو سیگنل استعمال ہوتا ہے اس کا رنگ ہے ارانچو ہوتا ہے ملٹک لر ہوتا ہے جی اب ہم اپنا آگے سبقے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرو تو انتا زیرو تو فیگورا چھیندو چھکوانتا دوے آ جی چھیندو چھکوانتا دوے آ سینل کونس ہے اوپر والا سینل ہے اور جس کا نام ہے سینسو اونی کو یعنی بائیں طرف جو رستہ ہے بائیں طرف مڑنا ہے یعنی بائیں طرف جو رستہ ہے یہ سینسو اونی کے جیسے کہ ہم تصویر میں دیکھتے ہیں جی اس تصویر میں کہ بائیں طرف جو ہے نا سینسو اونی کو رستہ ہے اور یہ اس تصویر میں بائیں طرف مڑنا بھی ضروری ہے کیوں مڑنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو سینل ہے یہ والا یہ بتاتا ہے رہا ہے کہ آپ نے بائیں طرف مڑنا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ دائیں طرف آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ آن سے گاڑیاں آز ہو سکتی ہیں لیکن یہاں سے جا نہیں سکتی جی مزید آگے پڑھتے ہیں کہ سبق کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک یہ سینل سینل رافی گرات مجودہ مجھد سینل اندی کا کہتا ہے کہ لاسترادہ جو رستہ ہے سوکوی جہاں اے پوستو لگا ہے اے ہے سینسو اونی کو وانوے مجھد سینل بتاتا ہے کہ یہ مجودہ رستہ ہے یہ جو رستہ ہے یہ وانوے رستہ ہے یعنی جہاں پر مجھد سینل لگا ہے جس رستے پر وہ رستہ ہے وانوے یعنی مخالف سمسے گاڑیاں نہیں آئیں گی نمبر دو یہ سینل سینل رافی گرات مجودہ اندی کا کہتا ہے کہ زول تاندو مڑتے ہوئے آسینی سے بائن جانب بائن جانب مڑتے ہوئے لاسترادہ جو رستہ ہے اے ہے سینسو اونی کو وانوے مجھد سینل کہتا ہے کہ بائن طرف مڑتے ہوئے جو رستہ ہے وہ وانوے ہے یعنی مخالف سمسے گاڑیاں نہیں آئیں گی اگر آپ بائن طرف مڑیں گے تو آپ کو رستہ جو ہے وانوے مل رہا ہے اور وانوے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے مخالف سمسے گاڑیاں نہیں آئیں گی نمبر تین مجھد سینل ان دیکھا کہتا ہے کہ زبولتان دو مڑتے ہوئے نل سینسو دل فریچہ تیر کی سمت میں نونسی انکروچنوں آپ نہیں کرس کریں گے ویکولی گاڑیوں کو پروینینٹی جو آ رہی ہیں دل سینسو اپوستو مخالف سمسے مجھد سینل کہتا ہے کہ مڑتے ہوئے تیر کی سمت میں جو رستہ ہے وہ ونوے ہے اور آپ یعنی مڑیں گے اگر تیر کی سمت میں تو رستہ ونوے ہے اور آپ کرا سے نہیں کریں گے سامنے آنے والی گاڑیوں کو جو مخالف سمسے سے آئیں گی کیونکہ مخالف سمسے گاڑیاں آئی نہیں سکتی کیونکہ یہ جو رستہ ہے ونوے ہے اور ونوے ورستے پر مخالف سمسے گاڑیاں نہیں آتی اس نیل سینل رفیقرات مجودہ ان دیکھا کہتا ہے کہ انہاں بولتا جب ایک دفعہ زولتا تو آپ مڑ جائیں نلسینسو دلفرچا تیر کی سمت میں اے ویتا تو ہے منا ان ویرسیونے یو ٹرن لینا واپس مڑنا دی مارچا ان ویرسیونے دی مارچا یو ٹرن لینا واپس مڑنا مجودہ سینل کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ مخالف ایک دفعہ تیر کی سمت میں مڑ جائیں گے تو پھر آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے یعنی واپس نہیں مڑ سکتے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرو تانتہ زیرو سیتے فیگورا چھینٹو چھوانتہ ترہ چھینٹو چھوانتہ ترہ بھی سینسو اونیکو ہے لیکن فرونتال ہے سامنے ہے یعنی سامنے سامنے کی طرف رستہ جو ہے وان وی ہے جی وان وی کام پڑ چکی ہے ایک وان وی جو رستہ ہوتا ہے اس میں یو ٹرن لینا منع ہوتا ہے اور مخالف سم سے گاڑیاں نہیں آتی مزید سب کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر اونو السینیال سینل رافیگورا تو مجودہ اندی کا بتا رہا ہے ان سینسو اونی کو ایک وان وی رستے کا فرونتال جو سامنے ہے یعنی سامنے جو رستہ ہے وہ وان وی ہے سامنے والا رستہ وان وی ہے السینیال سینل جیسے کہ ہم تصویر میں ایک بر دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی اس تصویر میں ہم سمجھ لیں اندرہ کہ جب ہم اس سینل کو کراس کر جائیں گے یہ جو سینل ہے جو سینسو اونی کو کہہ ہے پھر ہم یوٹر نہیں لے سکتے اور مخالف سینسے گاڑیاں نہیں آئیں گی کیونکہ رستہ ایک سیمت ہو جائے گا دوسری جو گاڑی دوسری گاڑی آرے ان کا الادہ ہے اور بیچ میں کیا ہوگا یہ سپارتہ ترافیق ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہ سپارتہ ترافیق ہی کو ہے جو دور رستوں کو الادہ رکھتی ہے جی مزید دیکھتے ہیں سبق کیا کہتا ہے نمبر دو اس سینل رافیق راتو مجودہ مجھے سینل اندی کا بچھاتا ہے کہ لاچرکولیسیو نے چلنا سو اوپر کوالتراتو اس سیسے پر دیسرادہ رستے کے اے ہے اس سینسونی کو مجھے سینل بچھاتا ہے کہ اب چلنا رستے کے اس سیسے پر اب چلنا ہے اس رستے کے اس سیسے پر جو وانوے ہے یعنی اب رستے کا وہ حصہ ہے جو وانوے ہے اس سینل رافیق راتو مجھے اندی کا بتاتا ہے کہ دو پو دی اے سو اس کے بعد دو پو بعد میں دی اے سو اس کے اے ہے بتاتا منہ ان ویرسیون دی مارچہ یو ٹرن لینا واپس مڑنا مجھے سینل کہتا ہے کہ اس سینل کے بعد جو سینل لگا ہے اس کے بعد واپس مڑنا یو ٹرن لینا منع ہے نمبر چار اس سینل رافیق راتو مجھدہ اندی کا کہتا ہے انیسیو کہ شروع ہو رہا ہے دی اے سرادہ ایک وہ رستہ اس سین سونی کو جو وانوے ہے انجھے سینل بتاتا ہے کہ رستہ وہ شروع ہو رہا ہے جو ہے کہ وانوے وانوے رستہ شروع ہو رہا ہے اللہ اتبر بسم اللہ الرحمن الرحیم زیروتان تک توردجی فگورا چھنٹو سی سانتا سی جی فگورا چھنٹو سی سانتا سی کیا ہے پرویزو اگائی دیتا ہے دی انکروش ایک چوک اور بانو جو ریش علاقے میں ہے مجھد سینل اگائی دیتا ہے ایک چوک جو ریش علاقے میں ہے یعنی یہ ایک بورڈ ہے جو سڑک پر لگا ہوا ہے اور بتا رہا ہے کہ آگے آگے دو رستے ایک دائیں طرف اور ایک سامنے کی طرف دائیں طرف والا ہمیں چینٹو پچھائے گا اور سٹیشن میں اور دوسرا جو فرانٹ پہ ہے جو سامنے کی طرف ہے وہ ہمیں سورسا اور نپولی کی طرف پہ پہنچائے گا جی اگر ہم سورسا نپولی کی طرف جانا جاتا ہے تو سامنے کی طرف جائیں اور اگر ہمیں چینٹو یا سٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم دائیں طرف مڑے دیکھتے ہیں کہ مذہب سبق ہمیں کیا کہتا ہے سینل پر ویزا اگائی دیتا ہے ان کو روچ ایک چوک کی اربان جو ریشی علاقے میں ہے مجھے سینل اگائی دے رہا ہے ایک چوک کی جو ریشی علاقے میں ہے کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ریشی علاقے میں جو سینل لگے ہوتے ہیں سیمت بتانے والے ان کا رنگ کونس آتا ہے سافید جی سافید رنگ ہوتا ہے نمبر دو سینل رافی گراتو مجھے سینل جو ہے ریپورٹا اس میں ہیں یعنی لارا ہے اس میں ہیں ان جگوں کے نام دی لوگی ان جگوں کے ریجن جیویلی جن کی سمت ہم جا سکتے ہیں یہ یعنی جو سمتیں ہمیں یہاں سے مل سکتی ہیں دل کروچ چوک میں اربان اور ریشی علاقے میں مجھے سینل میں ہیں ان جگوں کے نام جن کی سمت ہم جا سکتے ہیں جو چوک میں ہے یعنی یہ جو چوک ہے جو سامنے چوک آ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے یہ سینل ہے کہ اگر ہم دائیں طرف نکلیں گے تو ہم سٹیشن کی طرف چلے جائیں گے اور چندروں کی طرف اور اگر ہم سامنے کی طرف جائیں گے تو ہم سورسہ اور ناپولی کی طرف جا سکتے ہیں یعنی اس سینل میں ان جگوں کے نام ہے جہاں جس طرف ہم جا سکتے ہیں جی سمتیں بتا رہا ہے علاقے کی نمبر تین ایل سینل سینل رہا فیگرات موجودہ پریویز آگائی دیتا ہے لازوالتا مڑنا آد دیسرہ دان جنب پھر ریجون راجیون جیرے راجیون جیرے پہنچنے کے لیے لاستیشن سٹیشن پر فرویہیہ ستیشن دی فریہ ٹرین سٹیشن پر موجودہ سینل آگائی دے رہا ہے کہ اگر ہم مڑیں گے دائیں طرف تو ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں گے سٹیشن پر یعنی اگر ہم نے سٹیشن پر جانا ہے تو ہم دائیں طرف مڑیں نمبر چار رافیگرات موجودہ پریویزہ آگائی دیتا ہے لازوالتا کی مڑنا آدیسرہ دائیں جنب پھر راجیون جیرے پہنچنے کے لیے چینٹرو 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 کیا ہوتا ہے پیاسہ کیا ہوتا ہے یعنی شہر کا جو سنٹر ہوتا ہے وہاں پر چینٹرو دالا چیتا شہر کے سنٹر میں مجھے سگنرل کے اگائی دے رہا ہے کہ اگر ہم دائیں طرف مڑیں گے تو ہمیں شہر کے سنٹر یعنی چینٹرو میں بھی پہنچے جائیں گے نمبر پانچ سگنرل رافیگرات موجودہ اندی کا کہتا ہے دی پرو سگویرے کے آگے بڑھ جائے دریتو سامنے کی طرف پیر راجیون جیرے پہنچنے کے لیے سورسہ سورسہ علاقے کا نام ہے مجھے سگنرل کہتا ہے کہ ہم آگے سامنے کی طرف بڑھیں گے تو ہم سورسہ پہنچے جائیں گے سورسہ کی طرف نکل جائیں گے پہنچے جائیں گے سنٹر سگنرل رافیگرات موجودہ سگنرل پرویزہ آگای دیتا ہے دی پرو سگویرے آگای دیتا ہے پرو سگویرے اگر بڑھ جائے دریتو سامنے کی طرف ہے پیر ریجنجرے پہنچنے کے لیے ناپولی ناپولی کی طرف ہے مجھے سگنرل آگای دے رہا ہے کہ اگر ہم سامنے کی طرف بڑھیں گے تو ہمیں ناپولی پہنچ سکتے ہیں پہنچنے کے لیے ہم پہنچ سکتے ہیں یعنی اگر ہم سامنے کی طرف نکلیں گے تو ہمیں ناپولی پہنچ سکتے ہیں اللہ اکبر جی ابھی ہم نے جو سگنل پڑھا جس کا نام تھا پرویزو دی انکروچو روبانو چھنٹو سی سندہ سی والا وہ اس طرح لگا ہوتا ہے کہ آگے جو چوک آ رہی ہے اس میں آپ یہ یہ سیمتیں لے سکتے ہیں اللہ اکبر